دینی جذبہ اور دینی تڑپ ان کے اندر ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اقائط مختلف نظریات مختلف مسائل مختلف مسئلک موجود ہیں اور ہر عقیدے والا اپنے عقیدے پر قرآن و حدیث کے دلائل بیش کرتا ہے وہ قرآن کی اہتیں پڑھتا ہے حدیثیں پڑھتا ہے اور اپنا عقیدہ پیش کرتا ہے لیکن قرآن ایک حدیثیں بھی وہی لیکن عقیدے مختلف اب ایک دیندار اگلی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک بھی قرآن حدیثیں بھی ایک لیکن اس کے باوجود اقائد میں اس قدر اختلاف مسائل میں اس قدر اختلاف اور پھر ہر ایک اپنے اپنے عقیدے اور مسئلہ پر قرآن کی اہتیں اور حدیثیں پیش کرتا ہے تو وہ کس کو صحیح کہیں کس کو کل کر رہے ہیں یہ ہے ان کی ایک پریشان تو میں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بات آپ حضرات اچھی طرح سمجھ لیں گے اور اپنے دل دماغ میں محفوظ کر لیں گے اور اس سے موجودہ حالات میں فیدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی دور ہونے گی ہونی چاہیے پریشانی رہنی چاہیے دور ہونے چاہیے سورت فاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری پریشانی دور کرنے کا سمان رکھ دیا سورت فاتحہ میں سورت فاتحہ نے اللہ جللہ شانہو نے پہلے اپنی صفات ذکر فرمائی اور پھر بندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کریں اور یہی اقیتہ رکھیں عمل بھی اس کے مطابق اختیار کریں کہ یا اکانہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اس کے بعد ایک دعا تلقیم فرمائی اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پر چلا یہ ہم جب بھی سورت فاتحہ پڑتے ہیں تو زہر باد ہے تو اس کے ساتھ یہ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں سراط مستقیم پر چلا اب اللہ تعالیٰ عالم الغید ہے اللہ تعالیٰ جمتے تھے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جن حالات میں لوگوں کے لیے حق و باطل کا پہچانا مشکل ہو جائے گا وہ یہی حالات ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقایت مختلف ان کا پس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا لیکن ہر آدمی ہر عقیدے والا قرآن کی احتے بھی پیش کرتا ہے حدیثیں بھی پیش کرتا ہے اور قرآن حدیث پڑھ کر ایک عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں اب ایک عام ہمارے مسلمان بھائی کے لیے بڑی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے کہ کس کو وہ حق کہے کس کو باطل کہے کس کو سچ کہے کس کو جھوٹ کہے کس کو مانے کس کا انکار کرے ساری تو قرآن حدیث پڑھ کر اپنا عقیدہ بیش کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے راستے کو کہہ رہا ہے کہ یہ سرات مستقیم ہے کوئی بھی تو یہ نہیں نہ کہتا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ ہمارا راستہ باطل راستہ ہے اور یہ غلط ہے وہ تو بلکہ اتنے زوردار طریقے سے سرات مستقیم ہونا راہ حق ہونا قرآن حدیث کے دلائل سے پیش کرتے ہیں تو جب سارے اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ جس راستے پر ہم چاہ رہے ہیں یہ سرات مستقیم ہے یہ راہ جنت یہی راہ حق ہے اور یہی محمدی راستہ ہے سارے یہی کہہ رہے ہیں جبکہ ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی جوڑ نظر نہیں آتا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پہچان بتا دی حق کو باطل کیے گا پہچان بتا دی پہچان کیا بتائے سرات المستقیم یہ تو کہا اہدن السرات المستقیم آگے فرمایا سرات اللہذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا غیر المغذوب علیہم منظر لین ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غزب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ تھے منہ ملے لوگوں کا راستہ وہ سرات مستقیم اللہ تعالی یوں بھی فرما سکتے تھے سرات القرآن والحدیث جیسے عام طور پر ہمارا ذہن جہی ہے کیا آپ کے پاس کوئی قرآن کی دلیل ہے آپ کے پاس حدیث کی دلیل ہے کوئی قرآن حدیث کا ثبوت بھی ہے ہمارا ذہن جہی ہے لیکن اللہ جللہ شانہو نے سرات مستقیم کے پہچان میں یہ نہیں بتایا سرات القرآن والحدیث کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی یہ جانتے تھے کہ جتنے بھی فرق پیدا ہوں گے اور جتنے بھی مختلف العقائد اور مختلف الخیال لوگ ہوں گے سارے کے سارے اپنے اپنے عقیدے پر اپنے اپنے مسلک پر قرآن بھی پڑھیں گے حدیثیں بھی پڑھیں گے تو جب سارے قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں تو قرآن حدیث تو پھر پہچان نہ بن سکی ہر ایک نے قرآن کی دلیل پیش کرنے ہیں حدیث کی دلیل پیش کرنے ہیں تو جب سارے قرآن حدیث پیش کر رہے ہو گئے تو پھر قرآن حدیث تو نیار نہ بن سکا قرآن حدیث یہ تو حق و باطل کے لئے پہچان اور اس کا نشان اس کی علامت نہ بن سکی اس لئے اللہ جللہ شانونہ یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والحدیث بلکہ فرمایا صراط اللہ زینہ انعمتہ علیہ یہ پہچان بتائی کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا تو منعملے لوگوں کا راستہ وہ ہے صراط مستقی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منعملے شخصیات ہیں منعملے شخصیات ہیں حق و باطل کی پہچان ان کے ذریعے سے ہوگی کہ جو منعملے لوگوں کے عقائے ان کے مسائل اور ان کا راستہ وہی راستہ ہے جس کو اللہ جللہ شانونہ فرما رہے ہیں صراط مستقی صراط اللہ زینہ یہ صراط مستقیم کی آگے پہچان اب یہ دیکھیں کہ منعملے وہ کون لوگ ہیں وہ شخصیات کون ہیں تو یاد رکھیے منعملے امت محمدیہ کے اندر چار طبقے ہیں نمبر ایک اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ اجمائین ایک یہ طبقہ دوسرا محدثین کا طبقہ تیسرا فقہا کا اور چوتھا اہل اللہ مشیخِ ازام یا اولیاء اللہ کا اہلو چوتھا یہ طبقہ بلا شبوں یہ چاروں طبقے منعملے کیا صحابہِ کرام کے منعملے ہونے میں کسی کو شکت ہے صحابہِ کرام جن پر تُو نے انعام کیا تو امتِ محمدیہ میں سب سے آلہ درجہ کا منعملے طبقہ وہ ہے جماعتِ صحابہ اب دیکھنا یہ ہے کہ امتِ محمدیہ کہ یہ چار طبقے جن کا امتِ محمدیہ پر احسن امتِ محمدیہ پر ان کا احسن اور ہمیشہ قیدہ یہ ہے کہ محسنین کے ساتھ محبت ہوتی ہے عدابت نہیں محسنین کی دل میں عقیدت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے احترام ہوتا ہے دل میں ان کے خلاف نفرت اور عدابت کے جذبات نہیں ہوتی ہے زبان سے بھی ان کی تعریف ہوتی ہے ان کے گلے شکوے نہیں ہوتی ہیں اور نہیں آدمی ان کے گلے شکوے سننا پسند کرتا ہے تو دل میں ان کی عقیدت محبت ہے زبان پر ان کی تعریف اور کان بھی ان کی تعریف سننے کو پسند کرتے ہیں ان کے گلے شکوے پسند نہیں کرتے ہیں یہ عام قیدہ ہے کہ جو بھی محسن ہوگا کیا خیال ہے اس کے ساتھ عقیدت محبت ہوتی ہے یا نفرت دعوت عقیدت محبت ہوتی ہے تو یہ چار طبقے ہیں جو منم علیہ ہیں اور امہ کے محسن طبقے ہیں اس لیے ان کے ساتھ عقیدت محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اور حق کی یہ بنیاد ہے ان چار طبقات کے ساتھ محبت عقیدت یعنی کیا کہا کہ یہ حق کی اور ایمان کی بنیاد اور حساس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے احسان کیا کیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا احسان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سال اپنے دور نبوت کی گزار کر دنیا سے تشریف لے گئے دور نبوت کتنا تئیس سال وہ تو گزار کر بحثیت محمد الرسول اللہ کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اب اس کے بعد قرآن کی امانت دین والی امانت آگے امت کی طرف پوری دیانت امانت کے ساتھ صحیح صحیح طریقے کے ساتھ منتقل کرنے مارے کون صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی حجبائی چونکہ نبی رسول کی بات آگے دین والی امانت قرآن والی امانت کو منتقل کرنا تھا صحابہ اکرام نے تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے میرا چناؤ کیا تو اللہ نے میرے صحابہ کا بھی میرے لئے چناؤ کی تو یہ صحابہ اکرام اللہ کی ممتخب کردہ چنی ہوئی ایک جماعت اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ نے اشار فرمائے صحابہ کرام کو نماز پڑھو تو جو تم میں بڑے ہیں اکل والے ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہو کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ سلام بالخصوص اس جماعت وہ تیار کر رہے تھے آپ بھی سمجھتے تھے کہ دین والی امانہ کو میرے بعد منتغل کرنے والی یہی جماعت اس لیے فرمایا کہ میرے قریب سے قریب ہو کر میری نماز کا مشہدہ کر میری نماز کو اپنے آنکھ سے دیکھو تو تم میں بڑے اکل مان جو میرے قریب کھڑے ہوں اس میں حکمت جائی تھی تو آپ نے بھی صحابہ اکرام کی جماعت کو اسی محنت کے ساتھ اسی پوری توجہ کے ساتھ تیار کیا کہ دین کو یہ چھترے سمجھیں قرآن کریم کو چھترے سمجھیں اور پھر علم کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے بھی اس پر پورے پورے اترے تاکہ صحیح طریقے سے یہاں منتقل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی صحابہ کرام کی جماعت پر اتنا اعتماد کہ اللہ بعد والے لوگوں کو کہتے ہیں آمین کما آمن الناس آمین کما آمن یہ عیت نبی پاک پر اتری نبی پاک پر اور اس وقت اللہ فرما رہے ہیں نبی پاک پر یہ عیت اتری اس وقت اللہ فرما رہے ہیں کہ آمین کما آمن اللہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لاؤ چکے ہیں تو نبی پاک کی زدگی میں ایمان کون سے لوگ لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو آنے بانے رکھوں کریے بطول لمونہ کے پیش کہ جیسے یہ ایمان لائے تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ اور گیارم پالے میں اللہ جل شان نے دو ہی جماعتیں ہیں جن کو جنتی بتائیں وَالصَّابِقُونَ الْعَبَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ عَوَالْأَنْسَارِ وَالَّذِي نَتَّبَعُوْهُمْ بِحْسَانِ وَالصَّابِقُونَ الْعَبَّلُونَ سبقت کرنے بالے مُحَاجِرِينَ انسَار اور جن لوگوں نے ان کی پھر اتبا کی ان کی تابداری کی ان کی پیربی کی یہ جماعت صحابہ اس کے بعد وَاللَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ مُتَّبِعِنِ صحابہ کتنے جماعتیں ہوگئے دو صحابہ اور مُتَّبِعِنِ صحابہ تو جو اللہ تعالیٰ نے خوش خبری صحابہ کرام کو دی مُتَّبَعِنِ صحابہ کو بھی وہی خوش خبری سنائیں کیا خوش خبری کہ یہ صحابہ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ اور ان کے مُتَّبِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ وَانْهُمْ وَرَضُونَ اللَّهُ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں اور یہ بڑی کام جاتی تو پتہ چلا قرآن کریم سے کہ جنتی جماعت کتنی دو صحابہ اور متوئین صحابہ یہ اللہ تعالیٰ کا صحابہ کے نام پر اعتماد تو جب اللہ بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں اللہ کے نبی بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں تو امت کیونہ اعتماد کرے امت کیونہ اعتماد کریں تو یہ صحابہ کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے جیسے قرآن مجید نازل ہوا جیسے نبی ساتھ نے دین سکھایا تو بغیر کسی کمی بیشی کے بغیر کسی تبدیلی کے انہوں نے وہی قرآن وہی دین وہی کلمہ وہی نماز پورا کا پورا عمل سے خیر تک تو یہ کتنا بڑا صحابہ کرام کا احسان ہے اور قرآن کریم وہی اصلی قرآن ہے اس کے اندر ایک زبر زیر نقطے کی تبدیلی نہیں آئی یہ ہمارا ایمان تبھی بنے گا کہ صحابہ کرام پر اعتماد کلمہ وہی ہے یہ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں جب صحابہ کرام پر اعتماد ہو دین وہی ہے نماز وہی ہے روزہ وہی ہے پورا دین وہی ہے یہ تبھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اعتماد ہو اور صحابہ کرام سچے ہوں سچوں کی جماعت سادقین کی جماعت ہو پھر ہی یہ اعتماد ہو اب اگر جرہ کے دلیل مضبوط ہو آپ بتائیں کہ ان کی گواہی قبول ہوگی جرہ جو ان کے پر ہوئی اور ایسی جرہ جس کا جواب نہیں جو جو ان گواہوں پر جرہ کی گئے اعتراضات کی گئے وہ ثابت ہو گئے تو کیا ان کی گواہی قابل قبول ہوگی جج ان کی دیکھم n موسی intی موسی تم نی موسی اingers پھر تو دین کی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو سکتے جب صحابہ مجروح ہوئے تو اس لیے یہ اعتماد یہ ہمارے جماعت کی بنیاد ہے اگر یہ بنیاد ہلت جائے پھر ہمارے ندین کا اعتبار تو پہلے جو محسن جماعت ہے وہ کون سی یہ سمان کون سا کہ انہوں نے قرآن اور پورا دین یہ سارا سارا بغیر کسی تبدیلی کے بغیر کسی تغیر تبدل کے جیسے اصل قرآن تھا اصل دین تھا وہ سارا کا سارا امت کی طرح منتقل کیا کون ہر فیل اس کو محفوظ کیا ہر قول ہر فیل محفوظ کیا آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں سند یوں چلتی ہے فلان نے فلان سے نکل کیا پھر صحابی نے کہا نبی نے یوں فرمایا فلان نے فلان سے نکل کیا فلان نے فلان سے نکل کیا ہوتے ہوتے انتہاج ہوتی ہے کہ صحابی نے کہا نبی پاوز صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تو آپ کے یہ اقبال افعال پوری زدگی کے محفوظ کر کے امت کی طرح منتقل کرنے بانے کون صحابی کے نام تو قرآن بھی انہوں نے امت کو دیا دین بھی انہوں نے منتقل کیا امت کی طرف کلمہ انہوں نے منتقل کیا اور نبی علیہ السلام کے تئیس سالہ دور نبوت کے اقبال افعال محفوظ کر کے وہ بھی امت کو صحابہ نے دی یہ صحابی کرام کا حصہ ہو جائے اب دوسرا طبقہ کونسا آپ بھی میرا صحاب دے نا دوسرا طبقہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا ہوں محدشین میں تقریر نہ کر سکتا ہوں نہ کیا کرتا ہوں میں تو سبق پڑھاتا ہوں تو دوسرا طبقہ محدشین مستاد کا کمار جہا ہے کہ تاردنمو کو جب پڑھا ہے تو پڑھانے کے ساتھ ہی سبق یاد کرا دے تو دوسرا طبقہ محدشین ان کا احسان کیا ہے ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام نے جو نبی صاحب کے اقوال افعال محفوظ کیے محدشین نے اپنی زدگیاں وقف کر دی پھر انہی کی حفاظت کے لئے صحابہ کا دور بھی گزر گیا تو صحابہ کا دور بھی گزر گیا اس کے بعد آپ کے اقوال افعال محفوظ کرنے والی جماعت کونسی محدشین اب محدشین کا کوئی مشکلہ نہیں ان کا مشکلہ ایک ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھانے والا استاد بیٹھا ہے اور وہ بچوں کو قرآن مجید یاد کرا دے بعد دبا پڑھانے والا استاد اس کو بھی الفاظ تو یاد ہیں قرآن کریم کے لیکن اس کی تفسیر معنی اس کو بھی نہیں آتے لیکن اس نے ہزاروں بچے حافظ بنا دیئے پڑھنے والے بچے کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ الفاظ میں کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی الفاظ یاد کر رہا ہے تو یہ قرآن مجید کے الفاظ یاد کرا رہا ہے شگرد بیٹھے الفاظ یاد کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے محدشین کا انداز کہ محدشین انہیں اپنے حلقے ٹائم کیے انہیں اپنے دروس جو پڑھائے وہ کیا تھے محدشین کو پوری اصنات کے ساتھ حدیث سے یاد ہیں ان کے پاس حدیثیں محفوظ ہیں اور اپنے شگیردوں کو وہی حدیثیں یاد کرارہے ہیں وہی حدیثیں یاد کرارہے ہیں امام بخیر ہم طور پر علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی شہرت تھی کہ ان کو حدیثیں بڑی یاد ہیں بڑا حفظہ ہے اور لکھوں حدیثوں کے یہ حافظ ہے تو ایک دفعہ دس محدشین نے امام بخاری کے امتحان لینے کے لیے ایک ترتیب بنائی ترتیب کیا بنائی وہی دس حدیثیں آپ یاد کر لیں دس حدیثیں آپ یاد کر لیں ہر ایک نے دس دس حدیثیں یاد کر لیں اب حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں نیچے ہی سے ہوتا ہے رابیوں کا آکے ہوتے ہیں نبی پا کے الفاظ یا نبی پا کے افعال نبی پا کا کول یا نبی پا کا فیر اب انہوں نے کیا کیا دسوں نے گھڑ بڑ یہ کی کہ یہ حدیث ہیں اس کی نیچے رابیوں کا سرزت کو کہا جاتا ہے سند اس کی سند ادھر ملا دی یہ سند اٹھا کر ادھر ملا دی اور سو حدیثیں بن گئیں اور سو حدیثوں کے اندر یہی گھڑ بڑ کی کتنا بڑا یہ جیسے کوئی پہلے بارے کے آیت دوسرے میں لکھ دے دوسرے بارے کے آیت پہلے میں لکھ دیں تو انہیں یہ کیا کہ اس حدیث کی سند اس کے ساتھ لگا دی اس کی سند اس کے ساتھ لگا دی یوں سو حدیثوں کے اندر گھڑ بڑ کر دی اور گھڑ بڑ کر کے امام مخیر ہم ترالے کی خدمت میں آگئے کہنے کے جی ہم نے کچھ حدیثیں ہیں ان کی تصریح کرانی ہے آپ سے اور ہم وہ سنانا چاہتے ہیں پہلے ایک محدث کھڑا ہوا اس نے دس حدیثیں وہ گھڑ بڑ کی ہوئی وہ پڑی دوسرا محدث کھڑا ہوا اس نے وہی خالت مرد گھڑ بڑ کی ہوئی حدیثیں وہ پڑی دس کے دس کھڑے ہوئے اور انہیں دس دس حدیثیں پڑتے ہیں جب وہ پڑ چکے تو اب امام مخیر ہم تو نہ لے جس ترتیب کے ساتھ انہیں گھڑ بڑ کی ہوئی حدیثیں سنائی تھی اسی وقت اسی ترتیب سے وہ سو حدیثیں سنا دی پہنے اور پھر فرمایا کہ دوستو تم نے یہ حدیثیں جو سنائی ہیں ان کی سندیں یہ تبدیل ہیں پھر جیسے یہ اصل سنا تھی اس کے مطابق پھر وہی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثہ کو اقوال افعال کو انہیں محفوظ کیا اور اس پر پھر انہیں کتابیں لکھ دی اور مستقل ایک نہیں کئی علوم وجود میں آئے اب وہ کیا کیا علوم میں بات لمبی ہو جائے گی بارال ان محدث ہے کہ نہیں یہ احسان کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلے جتنے انبیاء آئے اور اللہ نے ان کو دین دیئے ان کا طریقہ کچھ اور تھا اور نبی علیہ تھوڑا 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 کر کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے حکامات اکٹھے نہیں دے دیئے اکٹھے نہیں دے دیئے پہلے کچھ حکام آئے پھر کچھ اورہ حکام آئے پھر کچھ اورہ حکام آئے اور آئے تو اس طریقے سے قرآن مجید بھی تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا تدریجن تدریجن اور دین کے حکامات بھی اسی طرح تدریجن تدریجن نازل ہوتے رہے اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ احکامات میں کئی تبدیلیاں آئیں احکامات میں کئی نازل سخ منسوخ پہلے ایک حکم آیا وہ منسوخ ہو گیا اس کے جگہ اور آ گیا اور بھائی ہمارے آئین میں ترمیم ہوتے نہیں پہلے ایک دفعہ پاس ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوئی اور حکومت آتی ہے اب اس کے اندر ترمیم ہو رہی ہے اس کے اندر ترمیم ہو رہی ہے یہ ترمیم بناتے بھی قانون خود ہیں ترمیم بھی خود کرتے ہیں اور وہاں احکام اتارنے والے بھی اللہ اور پھر ان میں ترمیم اور تبدیلی کرنے والے بھی خود ہے اللہ سمجھانے کے لیے میں چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں سندھ سے ایک دفعہ ان کے جوابات کے سلسلے میں مجھے کچھ متعلق کرنا پڑا تو نماز کے اندر جو تبدیلیاں آئیں یہ جب میں نے احادیث کے اندر دیکھیں تو تیس تبدیلیاں مجھے ملیں اور اگر مزید میں کوئی کوشش کرتا تو اور بھی شئے تبدیلیاں مل جاتے ہیں آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ نمازیں کب بتا کے نیراج کی رات لیکن یہ بتائیں ہر نماز کی رکاتیں کتنی تھی آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں شاید اسی طریقے سے نبی باقی نمازیں لے کر آئے رکاتیں یہی تھی نا اللہ تعالیٰ نے جو نماز عطا کی پانچ نمازیں تھی مغرب کی تین رکاتیں باقی چاروں نمازوں کی دو دو رکات فجر کی بھی دو زہر کی بھی دو عصر کی بھی دو عشاء کی بھی دو مغرب کی تھی اور جب تک مکہ میں رہے نیراج سے واپس آنے کے بعد تو اسی طریقے سے دو دو رکاتیں ہی پڑھتے رہے ہیں حتیٰ کہ مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو وہاں جا کر رکاتوں میں یہ تبدیل یہ حضرت عشر جو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نے امت یہ صحابہ اکرام کو یہ سکھایا کہ مغرب کی رکاتیں جیسے تین تھی وہ تو تین باقی رکھی گئیں فجر کی بھی دو رکاتیں باقی رکھی گئیں اب زہر اثر عشاء اس کی سفر کی حالت میں تو جیسے پہلے دو تھی وہ دو ہی رکھی گئیں سفر میں لیکن حضر میں اکامت کی حالت میں ان تین نماز کی رکاتیں چار کر دیں اب یہ تبدیلی کہاں آئے رہی ہے رکاتوں میں تبدیلی آئی اسی طرح سے نماز کرنے کے طریقے ان میں بھی تبدیلی آتی رہی مکہ میں تھے تو وہاں نماز کے اندر دنیا بھی باتیں جائز نماز بھی پڑھ رہے ہیں آپ دنیاوی باتیں بھی کر رہے ہیں کبلے سے سینہ پھر جائے نماز نہیں ٹوٹتی نماز کے اندر چلنے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی یہ ساری اس کے اندر بھوسست رکھی گئی گونجیش رکھی گئی کچھ ازادی زیادہ پابندی کم حتیٰ کہ جب دنیاوی باتیں ہوتے تھی اور اسی نمازی نماز پڑھ رہا ہے پاس سے کوئی گدرا یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ دنیاوی کہتا ہے السلام علیکم نمازی صاحب کہتا ہے علیکم السلام مکہ میں شدی سے تھا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام حقش کی تہ فجر کر کے تشریف لے گئے حضرت ان صحابہ کرام میں ہیں جو مکہ سے حقش کی طرف حجرت کر گئے وہ جب حجرت کر کے حقش گئے اس وقت مسئلہ یہ تھا علیک سلائق پھر وہ حقش میں تھے انہوں نے سنا کہ نبی رسول مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ پر یہ بچ لے گئے وہ پھر حقش سے سیدھ مدینہ منبرات ہیں اور نبی رسول سلام نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ذہن میں وہی مکہ والا مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر علیک سلائق ہوتی تھی تو نبی سلام نماز پڑھ رہے ہیں انہیں ایک دفعہ بھی کہ السلام علیکم جواب نہیں ملا دوبارہ کہ السلام علیکم جواب نہیں ملا اب حضرت عبداللہ بن مسئلہ خل فرماتے ہیں کہ مجھے تو اگلے پچھلے غم یاد آگئے ہنسوں بھا رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید نبی مجھ سے خفا ہو گئے اس لئے سلام کا جواب نہیں دے رہے بڑے پریشان لیکن جب آپ نے نماز مکمل کی اور عبداللہ ابن مسئلہ کو پریشان دیکھا تو آپ نے تسلی دی کہ ابن مسئلہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں اللہ تعالی جب چاہتے ہیں کوئی نیا حکم دے دیتے ہیں اب اللہ کا حکم یہ ہے ان نماز صلاح التصویر والتکبیر وقیرات القرآن کہ نماز یہ نام تصویر کا تکبیر کا قرآن یہ تو نماز کے اندر ہوگی لیکن اب تصویر ہے نہ قرآن ہے نہ تکبیر ہے اب یہ تبدیل آگی تو پہلے الیک سلی ہوتی تھی اب الیک سلی بند ہو گئی اسی طریقے سے نبی علیہ سلام مدینہ طیبہ آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ آئے تو اس وقت آپ کا قبلہ کون کیا تھا بیت المقدس بعد میں دوسرے پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ قبلہ کے اندر تبدیلی ہوئی اور نماز آپ پڑھ رہے تھے جب تبدیلی کا حکم آیا اب قبلہ بن گیا بیت اللہ تو یوں تبدیلی آئی غرض ایک اسرے کئی نماز کے اندر تبدیلی آئے مخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے نماز پڑھائی کس انداز سے ممبر بن گیا اور آپ کے ممبر کے تین قدمچے تھے آپ تیسرے قدمچے پر کھڑے ہو گئے وہیں پر آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں ہاتھ باندھیں سنا کی رات یہ بھی تیسرے قدمچے پر رکو بھی وہی کیا رکو سے قومہ کے طرف آئے تو وہی پر اب کرنا تھا سجدہ تو اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا سجدہ کرنے کے لیے الٹے پاؤں آپ نیچے اتریں سجدے کیے پھر آم ممبر کے اوپر چڑ گئے پھر اسے دیکھے سے قرات رکو سب ممبر کے اوپر پھر الٹے پاؤں اتریں اور سجدہ نیچے کیے آج اگر کوئی نماز پڑھائے تو کیا پڑھا سکتا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب نماز کے اندر چلنا پھر جائز تھا نقل و حرکت سے نماز نہیں ٹوٹی تھی اس وقت لیکن بعد میں حکم آیا کوم اللہ اکوان سکون کے ساتھ تبدیلی آگئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جیسے میں نے بتایا کہ تئیس سالہ ریکارڈ پورا محفوظ اب جب تئیس سالہ ریکارڈ محفوظ کیا تو اس میں پہلے والے کام بھی آگئے تبدیلی کے بعد والے کام وہ بھی آگئے پہلے والے طریقے بھی آگئے بعد والے طریقے بھی آگئے ناسخ بھی آگیا منسوخ بھی آگیا پھر حدیث کی کتابوں کے اندر محد سین نے اس پورے ریکارڈ کو محفوظ کر دیا اور ان میں یہ لکھا ہوا نہیں کہ یہ پہلے والا طریقہ یہ بات والا طریقہ اب آپ بتائیں جب یہ لکھا ہوا نہیں آئے کہ یہ پہلے والا طریقہ یہ بات والا طریقہ تو کیا صرف حدیث کی کتابیں یا ان کا ترجمہ دیکھ کر عمل ہو ہوسکتا ہے کیونکہ عمل کرنا ہے بعد والے طریقہ پر اور جو پہلے والے طریقے تبدیلی کے طاعت آگئے منسوخ ہوگئے ان پر عمل ہو سکتا ان پر عمل نہیں ہو سکتا عمل ہوگا بعد والے طریقے پر لیکن حدیث کی کتاب وہ کے اندر پہلے اور بعد والے سارے طریقے صحابہ پھر محدثین نے ان کو اسی طریقے سے اپنے کتابوں کے در دکھ دیا اور یہ نہیں لکھا کہ یہ پہلے والا طریقہ یہ بات والا طریقہ ان کا کام تو تھا محدثین کا نبی رسام کے اقوال افعال ان کو یاد کرنا یاد کرانا اور ان کو کتابوں کے در محفوظ کر دینا بس ان کا کا کون سا ہے بالخصوص ہمارے امام ابو حنیف رحمت اللہ نے اسی لحاظ سے امام آزم ہے کہ انہوں نے ہی یہ محنت شروع کیا انہوں نے ہی اس محنت کا آغاز کیا کہ یہ طریقے پہلے اور یہ طریقے بعد میں نے امام ابو حنیف رحمت اللہ کے حالات پر جو شافی علماء کی کتاب ہیں ہنفی علماء نے شافی علماء امام شافی رحمت اللہ کے پیروکار ان کی لکھوئے کتاب میں میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ امام ابو حنیف رحمت نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ سلام کے ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں اور امام ابو حنیف رحمت اللہ وہ ہڈیاں چون چون کر چون چون کر ایک جگہ جمع کر رہے ہیں اب اگر کوئی آدمی اپنے والد کے بارے میں ایسا خواب دیکھے کہ میرے والد کی ہڈیاں یوں بکھری پڑی اور میں ان کو چون چون کر ایک کٹھا کر رہا ہوں پریشان ہوگا جو نہیں تو امام ابو حنیف رحمت رہا ہے یہ خواب دیکھ کر بڑے پریشان ہوگئے تو اپنے ایک شگرد کو بلایا اور بلا کر کہا بھائی بسرا جاؤ اور وہاں پر محمد بن سرین جو خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر ہیں ان کے پاس جاؤ اور یہ خواب سنا کر ان سے تعبیر پوچھ کے آؤ لیکن یہ نہیں بتانا کہ خواب دیکھا کسی شگرد کیا محمد بن سرین سے ملاقات ہوئی اور خواب سنایا تو محمد بن سرین رحمت اللہ نے تعبیر بتانے سے پہلے ہی سوال کر لیا کہ بتاؤ خواب دیکھا کسی شگرد کہنے لگا جی انہیں منع کر دیا تھا خواب دیکھنے والے نے کہ یہ نہیں بتانا محمد بن سرین رحمت 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 بندے تو بتا یا نہ بتا ایسا خواب ابو حنیف ہی دیکھ سکتا اور پھر تعبیر بتائیں تعبیر بتائیں فرمایا کہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ سلام کے اس بوجود مبارک سے جو سنتیں ظاہر ہوئیں اور سنتیں جاری ہوئیں وہ زخیر حدیث میں بکھری ہوئی زخیر حدیث میں بکھری ہوئی ہیں اللہ تعالی ابو حنیفہ سے یہ کام لینا چاہتے ہیں کہ ان حدیث وں سے نبی سلام کی سنتوں کو چون چون کر علاق جمع کریں ان کو جمع کریں شگیر نے واپس آ کر تعبیر بتائی تو امام بونی فرم فرمانے لگے کہ یہ تو مدہ سے میں ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ یہ محنت ہونی چاہیے ایک ہیں طریقے تو ہیں لیکن جو آپ بتائیں جو طریقہ چھوٹ گیا وہ سنت رہا سنت تو عمل کرنے کے لیے ہیں تو جو طریقہ چھوٹ گیا منسوخ ہو گیا وہ سنت نہیں ہے سنت تو وہ طریقہ ہوگا جو جانی رہا تو فرمایا کہ میں ضرورت یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ محنت ہونی چاہیے کہ حدیثوں کے اندر ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے بعد والے طریقے بھی جمع کر دیا جائے امہ تیسریہ نہیں کر رہا تھا کہ اگر میں ایسا کر دیتا اور لوگ اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ذمہ داری ابو حلیف مفتی فتوہ دے لوگ عمل کرنے لگ جائیں ذمہ دار مفتی جیسے نے فتوہ بتایا ذمہ دار وہ ہے تو لوگ عمل کریں کہ ذمہ داری میرے اوپر آئے گئے لیکن اتنے بڑی ذمہ داری لینے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا لیکن جب اللہ کی طرف سے تعیید ہو گئی آپ اپنی مرضی سے خواب دیکھ سکتی وہ تو اللہ دکھاتے ہیں نا ایک آدمی نے خواب دیکھا جب دیکھا آنکھ کھولی تو وہ سو بھی نہیں آنکھ بند کر کہتا کہ چاپ دے تو خواب یہ آدمی خود نہیں دیکھ سکتا اللہ دکھاتے ہیں تو فرمایا کہ پہلے حسنہ نہیں ہو رہا تھا لیکن اللہ کی طرف سے تعیید آگئی اب انشاءاللہ یہ کام ہوگا چنانچہ اس کے بعد امام ابو حنی فرحمت اللہ نے یہ محنق کی کہ حدیث کے زخیرے سے جو سنتے تھیں ان کو ارد چھانٹ دیا یہ امام ابو حنی فرحمت اللہ نے کارنامہ انجام دی ایک بہت بڑے محدث ہیں فضل بن اتیہ اور ایک اور محدث ہیں آمیر بن فرات ان کی ملاقات ہو گئی تو آمیر بن فرات نے فضل بن اتیہ سے پوچھا کہ آج کا کیا کر رہے ہو انہیں کہا جناب میں محدث ان کے دروازوں پر جاتا ہوں اور جا کر ان سے حدیثیں لکھ کر لیاتا ہوں حدیثیں حاصل کرتا ہوں وہی الفاظ یدیث وہ لکھ کر لاتا ہوں تو آمیر بن فرات نے کہا حل نظار تا کتب امام کیا امام ابو حنیف کی کتاب بھی تو نے دیکھی ہے فضل بن اتیہ نے کہا کہ میں ابو حنیف کی کتاب ہوں تو کیا کروں گا میں تو محدث ان کے پاس جاتا ہوں اور وہاں جا کر حدیث لکھ لے جاتا ہوں آمیر بن فرات بہت بڑے محدث تھے انہیں عجیب جملہ کہا انہیں کہا انی تنبت الحدیث سبعین سانت فلم احسن الاسطنجا حتی نظر تو فی کتب الامام میں نے ستر سال اسی ترے حدیث سے تراش کی ہے اور محدث ان پہ جا کر دکھتا رہا تو کون سا پہلے بارا طریقہ کون سا باد بارا طریقہ یہ بتانے والے کون یہ فقہ یہ ان کا احسان ان کا یہ احسان اسی طرح ایک فقہ کا احسان یہ ہے کہ دیکھو آپ میں مثال دیکھ سمجھاتا ہوں کہ یہ جو پانی ہے اس کے کچھ فیدے ایسے ہیں جن کو انسان تو انسان جانور بھی جانتے کہ پانی پیاس بوجاتا ہے جانور کو آپ رکنا چاہیں جب پیاس ہوتی ہے وہ پانی کی طرف دوڑ کر جائے گ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پیاس ہو جاتا ہے بینس بھی جب گرمی ہوگی وہ بھی جا کر طلاب میں بیٹھ جائے گی اس کو بھی پتا ہے کہ پانی نہ نشے کام آس ہے تو یہ فیدے عام ہے ہر ایک ان کو جانتا ہے لیکن کچھ ایسے فیدے بھی ہیں پانی کے اندار جو چھپے ہوئے چھپے ہوئے زہری فیدوں تک پہنچ جانا ان کو سمجھ رہے نا یہ کوئی کبال نہیں وہ تو جانور بھی سمجھ تے ان کے اندار جو چھپے فیدے ہیں ان تک رسائی یہ ہے کبال چھپے فیدے کون سے اب یہ جو بجلی ہے اور پوری دنیا روشن ہو رہی ہے بجلی سے یہ کہاں سے نکلی ہاں جی پانی سے پانی میں دیکھے تو کئی نظر آتی ہے لیکن مہرین نے اس کے پانی سے ہی یہ بجلی حاصل کر لی اور ایک دنیا روشن ہے اور اس کے ساتھ گاڑیاں چاہر رہی ہیں کارخانے چاہر رہے ہیں ملنے چاہر رہی ہیں کتنے بڑے بڑے کروار ہو رہے ہیں پانی میں چھپا فیدہ تھا مہرین نے اس کو تیراز کر لیا تو جس طرح دنیاوی اشیاء کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے کچھ زہری فیدے کچھ باطن میں چھپے فیدے اسی طرح سے نبی اسلام فرماتے ہیں لے کل آیت زہر و بطر ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے حدیث سے بھی اسی طرح سے حدیث کا ظاہر اور حدیث کا باطن محدثین ظاہری حدیث تک پہنچے الفاظ تک فقہا اس کے چھپے علوم تک پہنچے وہ ان کے چھپے علوم تک پہنچے ایک مثال دیتا ہوں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر کھانے پہنے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو غوتہ دے دو اس کو نکال اب الفاظ حدیث ان میں صرف مکھی کا مسئلہ آگیا یہ غوتہ کیوں دینا ہے اس کی نبی سامنے خود حکمت بتا دی یہ اس لیے کہ اللہ نے مکھی کے ایک پر میں رکھی ہے شیفہ ایک پر میں رکھی ہے بیماری اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ گرتی ہے تو سیدھی یوں نہیں گرتی اس طرح ترچی ہو کر یوں گرتی ایک اس کا پر ڈوبا ہوتا ایک اوپر یوں پڑا ہوتا ہے تو بیماری والا پر یہ پہلے ڈبوتی ہے تو نبی سامنے فرمایا کہ اس کو غوتہ دے دو کہ بیماری والا پر جہاں پھرہ ہے شیفہ والا بھی پھر گرم دودھ دے وہ تو حل ہو جائے گی اس لئے چائے بھی نہ پاک دودھ بھی نہ پاک اور پھر گرم ہو تو وہ گھوتے دینے کی ضرورت نہیں وہ سب کچھ حل ہو جائے گا ہمیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صدیس نے مکھی کا مسئلہ تو بتا دی لیکن کھانے پینے کی چیز میں جیسے مکھی گرتی ہے اسے دیکھے سے شہد والی مکھی ہو بھی گر جاتی ہے بھی بھی گر جاتا ہے مچھر بھی گرتا ہے مکورہ بھی گر جاتا ہے ٹڈی بھی گر جاتی ہے اب ان کا کیا مسئلہ ہوگا آپ نے قرآن میں دیکھا مسئلہ نہیں ملا حدیث نے دیکھی مچھر کا مکورے کا بھی کا کوئی مسئلہ نہیں ملا کیونکہ دین ناکس ہوا ایک آم میں کہتا ہے کہ مجھے مسئلہ دکھاؤ قرآن میں حدیث میں دکھاؤ حدیث میں بھی نہیں ملتا کیونکہ ہمارا دین ناکس ہوا لیکن اسی حدیث کی تہہ سے یہ حلال رہتی ہے اس کی وجہ کیا تو انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ دو قسم کے جاندار ہیں ایک وہ جاندار جن کے اندر خون نہیں اب جو جاندار ہیں اگر وہ گر کر بر جائیں تو وہ چیز حرام جو خون والے ہیں وہ گر کر مر جائیں تو پھر بالتی ہے پانی کی بھری ہوئی چڑیا گری مر گئی تو پانی ناپاک اس کا پینہ جائز نہیں حرام ایسے ہی ہے نا اور جو خون والے جانوار نہیں خون ان کے اندر نہیں وہ گر کر مر جائیں تو پھر وہ چیز حلال وہ چیز اب بات مکھی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے ادر خون ہے جنہیں اچھا ان کو پتا کیسے چلا یہ ہے ان کی گہری سوچ جسے سینسدان بے گہرائی سے سوچتے ہیں تو فقہہ یہ اسلامی اور دینی اعتبار سے یہ بھی سینسدان یہ قرآن حدیث کی تہین باریکیاں سوچتے ہیں آدھے انہیں سوچ پتا کیسے چلا بے یہ فرق ہے انہیں دیکھا کہ یہ ہی ہے مرگی چڑیا زبا کر کے خون نکال دیں تو پھر حلال اور اگر خون نہ نکلے زبا نہ کریں خون نہ نکلے اور ویسے ہی بھر جائے تو پتا چلا کہ خون کا حلال حرام ہونے دخل خون کا حلال حرام دخل ہے اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ چڑیا مرگی جو بھی خون والے جانور ہیں اگر یہ گر جائیں مر جائیں تو وہ چیز حرام اور جن کے اندر خون نہیں اگر وہ گر کر مر جائیں تو پھر حلال یہ کتنی گہری بات تو جب یہ قیدہ نکل آیا کہ چیز گر کر مری اب دیکھیں گے کہ خون ہے جنہیں خون ہے تو حرام خون نہیں تو پھر حلال اب جناب مکوڑے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اس کے اندر کتنے کلو خون ہوتا ہے ٹڈڈی کے اندر کوئی ہے خون رگو میں گردش کرنے والا خون رگو ہے اسے دیکھے سے دیڑ اس کے اندر کتنا خون تو دیکھو ظاہر حدیث کا مکی کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے لیکن اس کے تیہ میں یہ سارے مسئلہ چھپے سمجھا ہی بات اب فقہہ نے ایک تو یہ ہمیں بتا دیا یہ طریقہ پہلا یہ بعد والا اور پھر بھی تحقیق کر دی تو مکمل دین پوری تشریح کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا یہ احسان کن کا یہ فقہہ اسی طریقے سے ایک احسان فقہہ کا یہ نماز کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری فرض ہیں ساری ماجہ میں ساری سنتے ساری مستحبات ہیں ساری مفسد ہیں کچھ مفسد کچھ مکرو اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ فرض یہ واجب یہ سنت یہ مستحب یہ مفسد یہ مکرو ہمیں کیسے پتا چلا ہمیں کوئی پتا نہیں تھا ہمیں یہ فقہہ نے بتا کہ اتنے نماز کے اندر فرض ہیں اتنے باجبات ہیں فرانچی سے نماز فاسد نہیں ہوتی مکرو ہو جاتی مکرو کا مطلب یہ ہے فرض ادا ہو گیا سباب کام ہے تو اب یہ احسان بیکن کا فقہہ کا یہی وجہ ہے کہ محدثین جو لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں لیکن جب نمبر آتی ہے عمل کی نمبر آتا عمل کرنے کا اور اسی دیکھے سے مسائل کا تو محدثین بھی فقہہ پر اعتماد کرتے ہیں محدثین فقہہ پر اعتماد کرتے ہیں تو مسائل کے حوالے سے کر دیکھا جائے عمل کے حوالے سے دیکھا جائے تو عمل کا راستہ آسان ہمارے کیلئے کیا فقہہ نہیں یہ فقہہ کا احسان اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی بریل اور مرگی ہے کیا نبی پاک زمانے میں تھی تو اس کا حکم قرآن میں آسکتا ہے حدیث میں آسکتا ہے جب قرآن حدیث بیان ہوا ان کا وجود نہیں تھا ان کا نامی نشان نہیں تھا لیکن یہ مسئلہ بھی فقہہ نے حل کر دیا فقہہ کے اصولوں سے حل ہوا فقہہ تو گذر گئے لیکن ان کے اصول موجود وہ کیا کہ جناب اس کا نام کیا ہے آپ بتائیں مرگی تو جب ہے یہ مرگی تو اب زیاد زیادہ یہ ہے کہ اس کی خوراک حرام ہے لیکن یاد رکھنا حلال جانور حرام خوراک سے حرام نہیں ہوتا حلال جانور حرام خوراک سے حرام یہ جو پھر اندر مرگی ہوتی ہے کہ کیا کچھ کھاتے دیہاتو میں آپ جا کر دیکھیں جہاں گھنٹ خرابہ ہوتا ہے اسی میں سے یہ پتنی کیا کچھ کھا رہی ہوتی دیہاتو لوگ وہ تو جانتے ہیں یہ جو بیڑ ہے یہ یوں سمجھو کہ دیہاتیوں کی یہ بھنگیڑ گھنٹ خرابہ سب کچھ کھا جاتی ہے کسی کسی کہا کہ دیسی مرگی حرام ہے لیکن یہ سب کچھ کھاتی ہے کسی نے کہا کہ بھیڑ حرام ہے وہ سب کچھ کھاتی ہے اچھا اگر ناپاک پانی ایک جگہ ہے آپ کی بکری نے ناپاک پانی پی لیا بکری حرام ہو گئی حرام تو حلال جانور حرام غزہ کے کھانے سے حرام نہیں ہوتا تو یہ مرگی بریلر جیزی یہ یہ ہے کہ غزہ حرام ہے تو جب مرگی ہے تو پھر حرام غزہ سے یہ حرام نہیں ہوتی یہ قیدہ فقہہ نے بتایا ان کے بتانے سے یہ مسرح حلو گئی تو یہ فقہہ کا احسان ہے کہ انہیں ہمارے لئے دین پر عمل کرنا آسان کر دی اب چوتھا طبقہ کون سا تھا چوتھا طبقہ حلی یا مشایخ ازان ان کا احسان یہ ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن عدیس دین امت کی طرح منتقل کیا صحابہ کرام اور محدثین نے اقوال افاظ محفوظ کر دی فقہ نے جو قابل عمل طریقے تھے اور قابل عمل نہیں تھے ان کی تحقیق کر کے ہمیں بتا دیا کہ ان طریقوں پر عمل کر لو انہیں یہ ہمارے لئے آسانی پیدا کر دی لیکن عمل آدمی تب کرتا ہے جب دل میں جذبہ عمل ہو جب عمل کرنے کا دل میں شوق جذبہ ہو تب ہی عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کی ہمت اور قبط اگر دل کے اندر عمل کرنے کا جذبہ نہیں شوق نہیں ہمت اور قبط عمل نہیں وہ عمل کیسے کرے اللہ کرون عرب رحمت ناظر کرے مشایخ اعزام بر کہ انہوں نے کچھ ایسی محنہ شروع کی کہ اس محنت کی برکہ سے جذبہ عمل پیدا ہوں یہ جو ذکر اذکار کی محنت ہے ذکر اذکار کی محنت مشایخ اعزام کراتے ہیں اس سے آدمی کے اندر یہی جذبہ عمل پیدا ہوتا تو یہ جذبہ عمل آدمی کے اندر پیدا ہو یہ محنت مشایخ اعزام کرتے ہیں تو یہ چار طبقے ہو گئے امت کے محسن طبقے صحابہ اکرام اور محدثین فقہ مشایخ اعزام صحابہ اکرام کا اعزام کیا کہ انہیں قرآن دین اور کلمہ پوری دیانت امانت کے ساتھ امت کی طرف منتقل کیا صحابہ کا اعزام محدثین کا اعزام تو انہیں نبی اعزام کے تئیس سالہ دور نبوت کے اقبال افعال محفوظ کر دی فقہ کا اعزام یہ کہ انہیں سارے اقبال افعال پر عمل نہیں ہو سکتا کچھ پر عمل ہوتا ہے کچھ پر عمل ناصف پر عمل ہوگا منفوغ پر عمل جو تبدیلی کے طریقے آگئے ان پر عمل نہیں ہوگا جو بعد والے طریقے ہیں ان پر عمل ہوگا یہ فرق اور یہ تحقیق کس نے بتائی یہ فقہ کا اعزام اور جذبہ عمل جن کی محنت سے پیدا ہوا وہ مشاہ کے عزام یہ ان کا اعزام موضوع میں کیا شروع کیا تھا حق و باطل کی پہچان اب میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں دیکھئے اہل باطل جتنے بھی ہیں ان جب تک انہوں نے صحابہ اکرام کا دامن تھمہ ہوا جب تک ان کی عقیدت محدثین کے ساتھ قیم ہے جب تک ان کی عقیدت فقہ کے ساتھ قیم ہے جب تک ان کی عقیدت مشاہ عزام کے ساتھ قیم ہے ان کے سائے میں یہ اس طرح محفوظ ہیں کہ ہمارے جار میں یہ نہیں پھنس کیوں اس رہی کہ اہل باطل نے نیا عقیدہ بتانا ہے نئے مسائل بتانے ہیں باطل تو باطل اس لیے ہے نا کہ وہ اپنے نئے عقیدے نئے مسئلے گھڑ 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 بتاتے ہیں اگر وہی پہلے والے مسئلے پہلے والے عقیدے جو اوپر سے چڑے آ رہے ہیں وہی بتاتے رہے ہیں وہی بتاتے رہے ہیں تو یہ حق ہے جو باطل وہی جو عقیدے صحابہ نے بتائے تابعین نے بتائے صحابہ نے محدثین نے فقہہ نے مشایخ اعظام نے بتائے وہی اگر بتاتے رہے ہیں وہی بتاتے رہے ہیں تو یہ حق یا باطل یہ تو ہوگا حق باطل تو ہے اسی وقت جب اسے ہٹ کر کوئی نیا عقیدہ گھڑ لیں نیا مسئلہ گھڑ لیں اللہ کا اپنا راستہ بنا لیں باطل تو یہ ہے اب جب تک آپ کی عقیدت قیم ہے ان چار طبقات کے ساتھ تو آپ کے سامنے یہ ایک میجار ہے انہیں عقیدہ پیش کیا آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا محدثین کا کیا تھا فقہ کا کیا تھا مشیخ ازام کا کیا تھا اگر اس کے مطابق ہوا تو آپ مانے گے اور مطابق نہ ہوا آپ کی عقیدت پالی شخصیتوں کا عقیدہ اور یہ عقیدہ اور پیش کر رہے ہیں آپ مانے گے اس لیے کہ جن شخصیتوں پر آپ نے جن جماعتوں پر آپ نے اعتماد کیا ان سے یہ عقیدہ اور یہ مسئلہ ہٹا ہوا آپ نہیں مانے گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تا ان کی عقیدت ان چار جماعتوں کے ساتھ قیم ہے یہ ہمارے جار میں نہیں پھن سکتے ہماری یہ غلامی میں نہیں آسکتے وہ یہ جانتے ہیں اب وہ ابتدا کیا کریں گے ابتدا یہ کریں گے کہ پہلے ان جار جماعتوں سے آپ کی عقیدت ختم کریں گے آپ کی عقیدت ختم کریں گے آپ کے دل سے عظمت نکالیں گے آپ کے دل میں نفرت پیدا کریں گے اور جب آپ کے دل سے ان کی عقیدت محبت عظمت نکل گئی نفرت پیدا ہو گئی اب اگر وہ نیا عقیدہ بتاتے ہیں آپ ان کو مییار بنا کر پرکھیں گے ان سے تو آپ چھوٹ چکے آپ کا اعتماد ختم ہو چکا عقیدت بجائے آپ کے دل میں نفرت آگئے آپ اب اس طرح پرکھیں گے نہیں تو جب ان کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اب اس کے بعد آپ ان کا تر نبالہ اب اپنی زبان کی وہ چکنہ چپنی باتوں کے ساتھ آپ کو شکار کرنی گے یہ ہوتا ہے ان کا انداز کے پہلے ان چار طبقوں کی عقیدت ان کے دل سے لکھا دیں اب آپ بتائیں کہ عقیدت نکالنے عظمت ختم کرنے کا ان کا طریقہ کیا ہوتا اگر صحابہ اکرام کی تعریف کرتا رہے کوئی محدث ان فقہ کی مشایخ ازام کی تعریف آپ کے سامنے کرتا رہے عقیدت بڑھے گی یا کم ہوگی عقیدت بڑھے گی اس لئے آپ ان کے کیڑے نکالیں گے ان پر تشریح کریں گے انزام تراشی کریں گے ان کے اہب آپ کے سامنے ذکر کریں گے وہ ایسے انہیں یہ کیا اس طرح کر کے وہ نفرت پیدا کریں گے جس مجھا کی بات تو عظامات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اہل باطن ہیں ان کا مشترکہ فارمولہ یہ ہے کہ پہلے ان جماعتوں سے ان کو توڑو ان کی عقیدت ختم کرو آپ انسانی دنیا میں دیکھ رہے ہیں جب کوئی کسی سے کسی کو توڑنا چاہتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے یا عیب عیب ہوتا ہے وہ تا ایسا ہوتا ایسا وہ این کرتا ہے وہ ایسا ہے یوں کر کر اس کے دل کے در نفرت پیدا کرے گی تو اہل باطل کبھی یہی طریقہ کہ ان چار جماعتوں کے ساتھ یا چار میں سے کسی کے ساتھ دی عقیدت ختم ہو گئی تو یوں سمجھو کہ یہ ان کا شکار ہو گی تو وہ یا اطراز کریں گے صحابہ کرم پر یا اطراز کریں گے محدثین پر یا اطراز کریں گے فقہاں پر یا اطراز کریں گے مشاہ کے ازام پر بس مات کے بارے میں تان تشریح کی باتیں ہو رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ اہل باتیں نہیں یہ ہے حق لیکن ان کا انداز بھی بڑا عجیب ہوتا ہے پھر عیب نکالنے کا تان تشریح اور الزام تراش وہ کیسے ایک مثال دے کر میں سمجھ جاتا ہوں کہ ایک گھر میں رخصتی ہوئی وہ دولن آئی اس گھر میں وہ اس گھر کے جو مخالب کوئی بوڑی عورت آئے اور وہ آئے گی اور دولن کے گھوٹنے کے ساتھ گھوٹنا ملا کر بیٹھ جائیں گی میں تو بڑی خوش قسمات ہیں بڑے چنگے گھر آگئیں ہیں بڑے چنگے ہیتھے کوئی تلو پریشان نہیں نہیں ہونے کوئی تقریف ہونے لیکن ایک گھل یاد رکھ لیکن ساتھ لگا دیا لیکن ایک گھل یاد رکھ کہ تیری سس امہ بد گھمانی بڑی کر دی بس انہ دے اندر ایک بد گھمانی لی عادت ہے تو ایسے لوگ بڑے اچھے ہیں اب یہ زہر کا ٹھیکہ لگا دیئے زہر کا ٹھیکہ لگا دیئے کہ یہ بد گھمانی کرتے ہیں ایسے بڑے اچھے لوگ اب یہ جو ٹھیکہ لگا دیا اب اس کے دماغ میں یہ ہی ہے میں اچھا تسی میرے بد گھمانی کر دی ہو اب یہ ہی ایک زہر کا ٹھیکہ لگا دیا سکون برباد گا یہ بھی اسی ٹھیکے سے دو جملے تعریف کے لکھ لیں گے لیکن تعریف کے ساتھ ایسا زہرینہ کو جملہ لکھ لیں گے جس سے دل کے اندر نفرہ پیدا ہو جائے گی اور وہ جس رہی ہے میرے پیارو یہ میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ یہ چار امہ کی محسن تبقے ان کے دل کے اندر عقیدت رکھو دل کے اندر محبت رکھو ان کو اپنا محسن سمجھو ان کے حالات پڑھو انشاءاللہ دین ایمان محفوظ رہے اور جہاں دیکھو کہ ان کے بارے میں کو کیچڑو چار رہا ان کی تحقیل کر رہا کہ دین کو ہم نے سمجھا انہیں کیا سمجھا دین کو تو ہم نے سمجھا انہیں کیا سمجھا یہ جہاں پر اس قسم کی باتیں شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ یہ اہل حق نہیں یہ اہل بات اور اس کے آپ کو تین فیدے حاصل ہوں ایک فیدہ یہ کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے محسن ہیں تو آپ کی زبان سے ان کی تعریف نکلے گی ان کے گیلے شکوے ان پر تان تشریح نہیں گی تو ان کی تان تشریح کی میں کہوں غینادہ سے ہماری زبانیں محفوظ ہو گئیں ان پر کیچر اچھالنے سے ہماری زبانیں محفوظ ہو گئیں ہماری زبانوں پر ان کی تعریف ہوگی گیلے شکوے تان تشریح نہیں ہوگی اور جب زبان سے آپ گیلے شکوے نہیں کریں گے اور کانوں سے سون تو لیں گے کیا خیال ہمجھے آپ کانوں سے سونے گی تو کان بھی محفوظ ہو گئے اور دلوں کے اندر محبت ہوگی یا نفرت محبت ہوگی تو دل میں محبت زبان پر تعریف اور کان گلے شکوے سونے سے محفوظ محفوظ انداز قرآن حدیث کے دلائل کے لحاظ سے آپ نہیں پہچان سکتے یہ پہچان میں آپ کو بڑی آسان بتا دی اور آپ کو اس بات پر میں مبارک بات دیتا ہوں کہ اہل سنت الجماعت کے مذہب کی بنیاد چار محبتوں پر ہے نفرت پر صحابہ اکرام کی محبت محد سین کی محبت فقہا کی محبت مشیخ اعظام کی محبت تو ہمارے مسلط اور ہمارے مذہب کی بنیاد ان چار محبت پر ہے کسی کے نفرت پر ورنہ آپ اہل باطل کو دیکھیں کسی کے مذہب کی بنیاد صحابہ اکرام سے نفرت پر کسی کے مذہب کی بنیاد محد سین سین نفرت پر کسی کے مذہب کی بنیاد فقہاں سے نفرہ پر کسی کے مذہب کی بنیاد مشاق عظام سے نفرہ پر تو ان کی بنیاد نفرطوں پر ہے ہمارے مسئلہ کی بنیاد ان چار جماعتوں کی محبت اب آپ حضرات نے کوئی بات میں نے تو بہت باتیں کر دیں آپ حضرات نے کوئی بات پوچھ رہی ہو تو پوچھ سکتے ہیں اگر بات پوچھ سکتا ہے ہمارے لیے سعادت ہے تو آپ ادرات میں یہ جوشش بھی کرنی ہے اور استاجی کے ساتھ مولا دوروان سال کو شریف دائے ہیں جس جمعہ جامعہ محسنی جیتے ہیں گترائیں گے تو آپ ادرات میں یہ جوشش بھی کرنی ہے کوئی ساتھی اگر سوال کر سکتا ہے کرنا چاہے عبداللہ یکلوں اور ساتھی کسی مسئلے موجود ہیں تو ایراج ججب استاجی سے سوال کر سکتا ہے اگر اب نہیں کرتے تو صبح استاجی دری ہیں ساڑے نو بجے بنات کے اندر خط میں مخاری ہوگا تو آپ ادرات نے اتنی بسنورات کو بھی جانے کے اندر بیجنا ہے تو اگر کوئی سوال کر کس بات پوچھنا چاہے تو انشاءاللہ استاج رہا وقت آپ ادرات کو ویسے تو جو میں نے بات کی ہے اس سے بہت سارے شکوک جو بات ختم ہو جاتے ہیں لیکن تہم اگر کوئی ہو بات پوچھنے کی تو آپ ادرات پوچھ سکتے ہیں مجیش نہیں بھی یہ دو بھائی ہیں ان کی پرچی آئی ہے مولا غلام محسوس صاحب کی بیوی کا پریشن ہوگا ہے صحت کے لئے دعا فرمائے اور یہ ایک بھائی نے پرچی لکھی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہے بنا تاریخ کو اللہ تعالیٰ اس میں برکتی کہ بھی دعا کی درخواد کر رہے ہیں تو ان کے لئے بھی دعا کریں الحمدللہ بلعالمین والسلام علیہ سید ورسلیم محمد علیہ والسلام علیہ اللہ ہم انہا نسلک بینک انت اللہ لا الہ الا انت الہدو سمد اللذی لم جلد ولا مجھو بینک انہوں کی لہو تقل حد اللہ ہم انہا نسلک بینک انت اللہ لا الہ الا انت واحد اکنا شریک لک اللہ 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 اللہ